رات کو بھی میڈیسن دیتے تھے اور دن کو بھی نشاہ کرتے تھے آپ کو وہ مطلب کہتے تھے کہ اس کو نا دپریشن کا معاملہ ہے اور یہ سوئی رہے اور یہ آیا ہے تو اس نے آیا کہ میری کچھ تصویریں لیں ہیں تصویریں لے کے تو اس نے پتہ نہیں وہ کیا کیا ہے ان تصویروں کے اور مجھے برہانہ کر دیا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئینہ دکلتر جینل سے میں ہوں آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر ہمارے ساتھ ایک محترمہ بیٹی وی ہے جو ہماری بہن ہے لاہور کے رہائش یہ ان کے ساتھ جو حادثہ پیش آئے ہیں یہ خود زبانی کہے گی سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ اپ آئی آر کی کوپی دیکھنے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ میں اپ آئی آر کی کوپی بھی چل رہے ہیں جتنے بھی سوشل ورکر رہے ہیں میرے ان سے گزارش ہے کہ اس محترم کا اس محترمہ کا نمبر میرے پاس موجود ہے کوئی بھی ان کا سٹوری بنانا چاہتا ہے جسٹ صرف اس لیے اپنا چینل چلانے کے لیے چلانے کے لیے نہیں صرف اس کے لیے آواز اٹھائے ان کی آواز بنی ہے تو میں ان سے پوچھوں گا اور آپ لوگوں نے بھی اس کا سٹوری بنانی ہے جی اسلام علیکم سیسٹر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اپ آئی آر میں یہ لکھا ہے کہ میں ڈیپریشن کا شکار ہوں اور میں کچھ سال پہلے ایک ہسپیٹل میں ایڈمیٹ تھی تئیس نمبر بیٹ پر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس ہسپیٹل میں آپ ایڈمیٹ تھی وہاں پر اس رات کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ اور جو میڈیکل ریپ جو بندہ ہے جو شخص ہے اس سے آپ کے ساتھ کیا گنونی حرکت کیا تھا سار یہ جو میں تئیس نمبر وارڈ میں دافل تھی تو یہ جو میڈیکل ریپ تھا یہ آیا ہے اور اس نے میرے ساتھ مطلب اس طرح کی تصویریں وغیرہ لیئے ہیں وارڈ میں آیا تھا یہ میڈیکل ریپ تھا وہاں پر یہ کام کرتا تھا وہ کام کرتا تھا تو وہاں پر اس نے میرے تصویریں کیونکہ مجھے وہ صلائے رکھتے تھے رات کو بھی ویڈیسن دیتے تھے اور دن کو بھی نشہ کرتے تھے آپ کے وہ مطلب کہتے تھے کہ اس کو نا دپریشن کا معاملہ ہے اور یہ سوئیر ہے اور یہ آیا ہے تو اس نے آ کے میری کچھ تصویریں لیئے ہیں تصویریں لے کے تو اس نے پتہ نہیں وہ کیا کیا ہے ان تصویروں کے اور مجھے برہانہ کر دیا اس میں اچھا جب اسے تصویریں لے لیئے ہیں آپ کی پھر آپ گھر آ گئی پھر یہ آپ کے پاس آتا تھا آپ کو یہ تصویریں دکھاتے تھے یا کیا معاملہ آیا نہیں سر یہ باہر سے فون کر کے مجھے بلائک مل کرتا تھا کیونکہ اس کے پاس میرا نمبر تھا اچھا ڈاکٹر صاحب نے دیا تھا کہ آپ کی اگر یہ دوائی آپ کو نہیں ملتی باعث ہاں ناظرین اس افیار میں لکھا بھی ہے کہ وہاں پر جو ڈاکٹر تھا وہ اس ٹائم انڈیا چلا گیا اور انہوں نے اس میڈیکل ریپ کو یہ سونپا کہ آپ اس محترمہ کا ان کو سنبھالے اور ان کا نمبر بھی ان کو دیا تاکہ ان کا دے اقبال کرے کہ جب اس کو نمبر ملا تو وہ آپ کو کھولے کرتا تھا یہ لڑکی کے باس میں کھولے کرتا تھا پہلے یہ لڑکے مطلب اس نے اب ٹرائی کی مطلب پہلے اس نے تصویریں مطلب جو آپ کے تصویریں جو غیر احلا کی تصویریں آپ کے بنائیں تو اس میں آپ کو بلیک میل کرتا رہا آپ نامانی پہ اس کے بعد اس نے لڑکی کی آوازیں میں کال کرنا شروع کی اس کے بعد یہ لڑکی لے کر مطلب کہتا کہ میں بشرا ہوں اور میرے ساتھ اچھی فرینشپ کر لو میں نے اس پہ یقین کیا اور میں نے اپنے تمام خامد بارے بچوں بارے سب کے بارے سے بتا دیا پھر اس نے آگے مجھے بلیک میل کرنا شروع کیا تو مجھے نام ملی تو میں شوشل میڈیا پہ تمہارے بھائی پہ نیٹ پہ تمہاری جو برنا تصویریں وہ میں بھیج دوں گا تو اس میں آ کے سر میں اس کے جانسے میں آ کے اس نے میرے ساتھ یہ کیا زنا کرتا رہا نہیں زنا کئی سے کرتا رہا مطلب پھر آپ کیسے اس کی بات مانی پہلے وہ آپ کو تصویریں دیکھاتا تھا آپ نہ مانی پھر جب لڑکی کی بات آگئی تو پھر آپ کیسے اس کے پاس گئی اس کے بات کیسے مانی آپ نے سر اس نے مجھے بلایا تھا کہ یہ دو جو تمہاری چیزیں ہیں وہ تم آ کے دیکھ لو خودی اگر تم فیصلہ کرو کہ میں یہ جو تمہاری چیزیں ہیں یہ تمہاری تصویریں ہیں یہ میں تمہیں مطلب آ کے تم آ جاؤ مجھے ملو اور میں سر ڈرتے ہوئے میں نے کہا چلو میں چلی جاتی ہوں میں دیکھ لیتی ہوں آگے جب میں گئی تو یہ کھڑا تھا تو میں نے کہا تم تو میڈیکل ریب والے وہی ہو جو تم نے مطلب میری تصویریں وغیرہ منائی تھی تو اس نے کہا اب تمہارا کوئی نہیں پھر یہ مجھے کسی کمرے میں لے گیا اس نے کہا کہ میں اتر گیا کہ تمہیں ساری چیزیں دکھاؤں گا روڑ پر میں تمہیں نہیں دکھا سکتا اس کے بعد یہ مجھے لے گیا ادھر کسی نے مطلب اس کا کوئی اس کہتا ہے میرا دوست کا وہ ہے کمرہ ہے بیچھا گیا اس میں گیا ہے اس نے پیفسی کتھی اس میں اس نے کچھ ملایا ہے اور وہ اس نے مجھے پلائی ہے اور یہ خود صحیح تھا اور مجھے پتہ نہیں پھر کیا ہوا ہے نہیں جب وہ پلائی رہا تھا تو آپ کیسے یقین کر لی ان کے اوپر آپ نے ڈیرک کیسے پی لیا ہاں جی لیکن میں منع کر رہی تھی تو کہتے ہیں وہ لے آئے کہتے ہیں آپ ہماری مہمان وہ جو لے کر آیا تھا تو اس نے بھی پی جب اس نے پی تو میں نے کہا میں بھی پی لیتی ہوں اور مجھے میں نے جب پیئی ہے تو پھر مجھے نہیں پتہ چلا کہ کیا ہوا ہے یا کیا نہیں اس کے دوران اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کی ہے اس کی بھی اس نے وہ ویڈیو وغیرہ بنا لی مطلب میلے تصویریں پھر بعد میں آپ کے ساتھ جو غیر اخلاقی حرکتیں کی اس کے بھی اس نے ویڈیو بنا لی اس کے بعد وہ مجھے اسی جھانسے میں اور اسی بلیک میلی میں وہ مجھے سر کرتا رہا ہے میرے ساتھ زنا کرتا رہا ہے اچھا پھر اس کے بعد جب آپ کے اپنے شوہر سے طلاق ہوا تو یہ آپ کے خاون کو کیا بولتا تھا یہ میرے خاون کو کہتا تھا کہ تمہاری بیوی کی میرے پاس چیزیں ہیں یہ عورت صحیح نہیں ہے اس کو طلاق دے دو تمہاری زندگی خراب کر رہی ہے یہ مطلب عورت ٹھیک نہیں ہے تو میرے خاون نے کہا کہ نہیں مجھے اس پر یقین ہے لیکن اس کے بعد اس نے اس طرح اسے مائل کیا اتنا کیا کہ اس نے مجھے طلاق دے دی پھر اس کو میں نے کہا تم نے مجھے طلاق کروائی ہے اب تم مجھ سے نکاہ کرو اس نے مجھ سے نکاہ نہیں کیا اور پھر میرا بچہ پیدا ہوا ہے پھر میں نے اسے کہا میرا بیٹا ہونے والا ہے آپ مجھے اپنا اس کا میرے ساتھ چلو اور جا کے نہ میرا بچہ زائیں کرواؤ اور اس نے کہا میں نے مجھے تو پتہ نہیں یہ کس کا ہے پھر وہ ٹائم گزرتا گیا گزرتا گیا میرے خامد نے بھی میرا ساتھ نہ دیا جب میں ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی وہ کہتے تھی کہ کوئی اپنا خامد لے کر آو پھر میرے خامد نے میرے ساتھ نہیں چلا اچھا وہ کیوں اس لیے کہ وہ اس نے پہلے کہا دیا تھا کہ بچہ تمہارا نہیں ہے اچھا اس نے کہا کہ بچہ آپ کا نہیں ہے ہاں جی اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے جو افائیار کروائے ہیں کون سے تھانے پہ کی ہیں یہ تھانے اس میں ہیر تھانے میں اچھا ابھی کیا صورتحال ہے آپ نے افائیار کیا ہیں تو اس ملزم کو پکڑا ہے کی نہیں نہیں ملزم نہیں پکڑا گیا انہوں نے دن کے ایک وجہ لٹکی ہے اور اس کو اگائی دی ہے اور وہ اس نے بیل کروا لی ہے اب تین مہینے ہو گئے وہ بیل پیئے اور جو ہے تھانے والے وہ مجھے میری بستی کرتے ہیں یعنی کہ مجھے کہتے ہیں کہ تم پیسے لے لو صلاح کر لو کن چکروں میں پڑی ہوئی ہو دفعہ کرو بچے کو پال لو تمہارا کیا جاتا ہے مجھے کہتے ہیں اور اس ملزم کو کچھ نہیں کہتے ہیں اور اس کو وہ نہیں کر رہے ہیں کہ تقشیش میں شامل بھی نہیں کرتے بچہ یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پیسے لے لو یہ کون کہہ رہے ہیں آپ کو یہ تھانے والی کہتے ہیں کہ پیسے لے لو بیس لاکھ لے لو بارہ لاکھ لے لو تو میں نے کہا میں نے پیسے نہیں لینے نہیں ایک بات کرو یہ وہ فون پہ بات کرتے ہیں یا سامنے بیٹ کے بات کرتے ہیں وہ سامنے کہتے ہیں کہ کچھ اب بیچ والا رستہ نکالو تو بیچ والا سر یہی رستہ نا کہ پیسے لے لو اور معاملہ فتم کرو بیچ کا تو یہی مسئلہ بنتا ہے نا کہ تم بھی نہ لڑو اور وہ بھی نہ لڑے اور بیچ والا رستہ نکالو زیادہ کہ پیسے لو اور اپنے گھر جاؤ اور تم کان تک کھاتی پھارو گی آجا جو آپ کو کہہ رہے کہ پیسے لے لو اور معاملہ ربعہ دپا کرو وہ کون ہے مطلب پولیس والے کون ہیں پولیس والی اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آگے کرنا کیا ہے سر میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچے کا اس کے ساتھ ڈین کیا جائے کروایا جائے تاکہ ثابت ہو سکے کہ یہ بچہ اس کا ہے کیونکہ پانچ سال بعد اس نے دوبارہ میرے اس نے مطلب لڑائی میرے گھر میں ڈروائی ہیں اور میرے سسرال والے میرے محکے والے کوئی مجھے مجھ سے بات نہیں کرتا اور کہتے ہیں کہ بچے کا ڈین نہ ہو ماں کا ہو ماں کا ملزم کا تو نہیں نہ ہو سکتا پانچ سال بعد بچے کی مستقبل خراب کر رہے ہیں جو میری زندگی خراب ہوئی ہے جو میرے معاشرے میں مو دکھانے کے قابل نہیں ہوں وہ کوئی بات نہیں ہے میرا یہی موقف ہے کہ میرے بچے کا ڈین نے کروایا جائے عبداللہ نواز کے ساتھ ہمارا صرف اتنا ہوتے کہ ہم ان کے لئے آواز اٹھائیں اور بہن آپ مجھے یہ بتائیں آپ کا موبائل نمبر آن جی میرے موبائل نمبر آپ زبانی بول دیں زیرو تین سو چھے پچاس پہنتی نو سو چرنجا آج ناظرین یہ اس کا کانٹیک نمبر ہے اور جو بھی وکیل جو بھی کوئی پولیس آفیسر ڈی آئی جی پنجاب آئی جی پنجاب سی سی پی او ڈی پی او صاحب جتنے بھی ہیں ڈی ایس پی صاحب ایسی چو صاحب اور محترمہ رو بی صاحب رو بی میڈم میری آپ سے گزارش ہے کہ جو وردی اپنے پینی ہیں ان کی عزت کریں جو بقول ان کی جو بات ہے کہ مجھے ڈانٹی ہیں ان کی طرف داری کرتی ہیں آپ سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے معاملے میں کچھ انویسٹیگیشن کریں اور جو یہ محترمہ کہہ رہی ہے کہ میرے بچے کا ڈی ای نے ٹیسٹ کرائے جائے کر لیں آپ لوگ کو تکلیف کیا ہے آپ ہمارے جیبوں کی ہمارے ٹکسوں کی تنہوہ لیتے ہیں آپ لوگ آپ ہمارے محافظ ہیں بیٹی بھی ہیں ہمارے دیکھ بال کرنے کیلئے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا ڈی ای نے ٹیسٹ بھی کرائے جائیں اگر نہ ہوا تو میں پوری سوشل میڈیا سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس بہن کے ساتھ کرے ہو جائیں تو ہمارا جو کام ہے وہ ایسے مزدوموں کیلئے آباز اٹھانا ہے باقی آپ لوگ کا کام ہے تب تک کے لئے اتنا ہی اگلے پروگرام کے لئے مجید دیجی جازت اللہ حافظ